سباکت آپ سب ہی کا 36 گڑھر راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شڑھوات مہا دیو سٹا ایپ کے اس کی بات اس ماملے میں ای او ڈبلیو کا ایکشن لگاتار جاری ہے اور اس ماملے میں برخاص عرکشن بھیم یادو کا بھائی گرفتار کر لیا گیا مدھی پردیش کے پچمڑی سے اسے گرفتار کیا گیا نام ہے اس کا ارجن سنگھ یادو درگ پولس میں سپاہی ارجن سنگھ یادو تھا بھیم کی گرفتاری کے بعد سے وہ پرار چل رہا تھا اور آخر کار اس کی گرفتاری کر لی گئی بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدھی پردیش کے پچمڑی سے ارجن سنگھ یادو کو گرفتار کیا گیا ہے بھیم سنگھ یادو کا یہ بھائی ہے اور بھیم سنگھ یادو برخاص عرکشن ہے آپ کو بتا دیں کہ مہا دیو سٹھا ایپ معاملے میں برخاص عرکشن بھیم سنگھ یادو کا بھی نام سامنے آیا تھا اور اسے کے بعد اسے برخاص کر دیا گیا تھا اس کا بھائی جو ہے اسے بھی اب گرفتار کیا گیا ہے مدھی پردیش کے پچمڑی سے ارجن سنگھ یادو جو کی بھیم سنگھ یادو کا بھائی ہے اسے گرفتار کر دیا گیا ہے ارجن سنگھ یادو جو ہے وہ بھی درگ پولیس میں سپاہی بتایا جاتا ہے اور بھیم کی گرفتاری کی بات سے ارجن سنگھ یادو فرار چل رہا تھا لیکن اسے مدھی پردیش کے پچمڑی سے اب گرفتار کر دیا گیا یوگل تیواری سمادہ تا راہ پور سے جڑے ہوئے ہیں یوگل کیا جانکاری اس پورے معاملے کو لے کر دیکھیں آج ایسی بی ایو ڈبلی کی ٹیم نے الگ الگ ٹھیکانوں پر 36 گڑ کے 29 جگہوں پر چاپے ماری کی کارواہی کی ہے اور اس بیچ مہادیو سکٹا ایک معاملے میں برخاص آرچک بھیم سی یاداو کا بھائی ارجون سی یاداو ہے اسے پچمڑی سے گریپتار کیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی بی ایو ڈبلی کی ٹیم کو جس طرح سے جو لیڈ ملی تھی جو کلو ملے تھے اسی ادھار پر الگ الگ ٹھیکانوں پر کارواہی ہے اب وہ کی گئی ہے اب یہ تیہ ہے کہ آنے والے سمعے میں گریپتاری کی سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے مہادیو سکٹا ایک کھلنے کھلانے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے اس میں رقم کو بانٹا جاتا تھا کہاں کہاں رقم پہنسا تھا اس جسہ میں بھی ایسی بی ایو ڈبلی کی ٹیم ہے وہ لگا تار جات کر رہی ہے اس میں کچھ پولیس حدکاری کے نام کچھ راج بیتاؤں کے نام بھی سامل ہے کچھ بیرو کریٹری کے نام اس پہ سامل ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور بھی چھاپے ماری کی کارواہی اپنیت آنے والے سمعے میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہادی سکتا ایک کو پرکرہ دینے والے چاہے پولیس حدکاری ہو بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو مہادی وسط آئے آپ ماملے میں ای او ڈبلیو نے پرتیش بھر میں ریڈ ماری ہے چھاپے کی کارواہی کی گئی ہے ای او ڈبلیو کی ٹی میں رائپور درگ بھلائی کانکیر اور راجناند گاؤں میں ایک ساتھ کارواہی میں جھٹی ہوئی ہیں جن لوگوں کے ٹھکانوں پر یہ کارواہی چل رہی ہے ان میں سے زیادہ تر سرحفہ قروباری اور پولس کرمی بتائے جا رہی ہیں جانکاری چونٹری اس کے مطابق دو درجن سے زیادہ ٹھکانوں پر یہ کارواہی چل رہی ہے تیس ٹھکانیں بتائے جاتے ہیں کل ملا کر جہاں پر یہ ریڈ ہوئی ہے کانکیر کے چارہ ماہ گاؤں میں حوالدار ویجے پانڈے کی گھر پر بھی ریڈ کی گئی تو بھلا دا بازار میں سوہیلہ سے مہادیو آن لائن سٹھا کے تار بھی جڑے ہوئے ہیں دس سے بارہ لوگوں کی ٹیم یہاں پر بھی پہنچی ایس آئی چندر بھوشن ورما کا پیترک گاؤں سوہیلہ ہے ایس آئی چندر بھوشن ورما ابھی تک جیل میں بند ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں ای او ڈوڈی کی طرف سے لگاتار کارواہی چل رہی ہے جانجگیر چاپا میں مہیلہ بال بکار سووی بھاک نے بال بیباہ کو رکھوا دیا اور بارہ تارے سے پہلے ہی نابالک کی شادی رکھوا دی گئی پرشاہ سن نے دستاویز میں جانج کی تو پتہ چلا کہ لڑکی کی عمر تو سترہ سال نو مہینے ہی ہے یعنی کی وہ بالک ابھی نہیں ہوئی ہے یہ پورا معاملہ اکل ترہ بلوک کے اکل تری گاؤں کا ہے بتا دیں کہ اکشید پرتیا کا پروجو ہوتا ہے بڑی سنکھا میں بیواہ ہوتے ہیں اور اسی موقع پر شادی کی تیاری کی جا رہی تھی موسیقی اس میں گرام اکل تری میں بالکہ کی شادی ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی اور ٹیم کو بھیجا گیا بالکہ نابالک تھی 18 ورسے سے کام امرکی تھی اسی لئے ٹیم نے سمجھائیز دے کر سادھی رکوا دی بار بار میڈیا کے مادھیم سے اپیل جاری کی گئی ہے کہ کسی بھی بالکہ جو 18 ورسے سے کام امرکی ہے اور 21 ورسے سے کام امرکے بالکہ بیواہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی کارن اسی کا پرینام یہا ہے کہ ہمیں سمیہ پہ سکایت پرابت ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ بالویواہ ہو رہا ہے اور ٹیم جا کے رکوا دیتی ہے